ابھی تک وہاں پر حالات نعمل کی ہے ڈیمیگرافی چینز کر رہے ہیں ہندووں کو لاغے بسا رہے ہیں وہاں پر ٹوٹروں کی سستی زمین خرید کے ہو ہندووں کو دے رہے ہیں تاکہ آباد کرنی زیادہ کی اجازت سوڑ کو ہندوستان مسئلہ سمجھتا نہیں ہے ہندوستان کہتا ہے مسئلہ دراصل ہی ہے کہ پاکستان آزاد کشپیر پر قابضہ اور قبضہ چھوڑ دے لیکن اصلا بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان انڈیا کے سب سے زیادہ خراب حلات ہیں اگر آپ کمپیرزن کریں جیسے ناستر بیک سکتا ہے سے بات کرتے ہیں 1948 سے آن ورڈ اس وقت سب سے زیادہ حالات خراب اس لیے ہیں 370, 35 ویروں نے جو کر دیا کرکیوں نہ کر دیا لاؤگڈوم کر دیا دوسرا سال جا رہے ہیں ابھی تک وہاں پر حالات نعمل کی ہے ڈیمیگرافی چینز کر رہے ہیں ہندووں کو لاغے بسا رہے ہیں وہاں پہ ٹوٹروں کی سچی زمین خرید کے وہ ہندووں کو دے رہے ہیں تک یا بات کر رہی جاتا کی اجازت ہے so they are not taking even one step where آپ کہیں کہ conducive environments ہو گئی ہیں کہ ہم پاتشید کر سکتے ہیں نمبر دو بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے جو کنیشن لکھی کہ پاکستان کیاں انڈیا نے ایک بھی کانفیدنس بیڈنگ مہیرز کی بات کی ہے تشبینی ناوجوان اسی طرح شاہید ہو رہے ہیں بیموگرافی چیزید میں ساری باتیں کیا وہ کر رہے ہیں کہیں وہ ٹس سے مستی ہو رہے ہیں بجائے سے کہ وہ اوپنی افغانستان میں کے راستے آپ کے سامنے ہمارے ٹی جی آئی اسپی آرنی اور کورن منسٹر نے جو جو پہ تیار کیا what all they are doing in بلوچستان ان کا جو یہ چار کا ایک خطرناک دہا پھرنڈ ٹولہ ہے یہ کھنڈ بھارت کو لے کے چل رہے ہیں وہ اوپن لی کہتے ہیں ہمیں بلوچستان کو خدا نہ خاصا لیادہ کریں گے ہم ان کے سامنے مومنٹ کریں گے پاکستان کو اللہ نہ کریں چھوٹے کرنا کیا مجھ کا لیادہ پیسے لگاو یہ کر دو وہ ہمارے ایک سیٹل پورشن کے پرونس کے بارے بات کرتے ہیں اور ہم ایک مقبوزہ جس پر ہمارا کلیم ہے جس پر ہم اس کو کلیم کرتے ہیں اس کے بارے بات کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ وہاں پر پر بات کرتے ہیں سو جب ویڈیو کے دن پیندے ہیں ہمیں بلکل بھی بی delegat ایک بارے بات کرتے ہیں تک ویڈیپلومیٹسی تکا ہونے چہتے ہیں لیکن کہنا یہ ہی چاہیے کہ اپنے عوام کو کشمیر اور جواہوں کے لئے ہم کو کیا پیغام دیانا چاہتے ہیں آپ کو بی معیر سے کریں آپ پر لوگرین خطے پر کریں بلکٹنگ کی چینی جنگ بان کریں رسکار بیرد ایم کو لوگوں کو پررائز کرنا بان کریں ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ناصر بیک چکتائی صاحب سلمہ اتتا آسان نہیں ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ باتچیت ہو رہی ہے بزاکرات آگے بڑھ رہے ہیں مسئلہ کا حل نظر آنا شروع ہو گیا ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا 47 سے 48 سے اب تک مسئلہ کا حل بہت سی ملاقاتیں ہوئیں سب سے مشہور ملاقات تو زلفقار علی بھوٹا اور سورہ دنسلگ کی تھی پانچ مزاکرات ہوئے تھے پانچ راؤنڈ ہوئے تھے اور ہیڈلائنز لگ گئی تھی مسئلہ کا حل تلاش کر لیا گیا پھر چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں مشرف صاحب تک پہنچ جائیں وہاں مقامی خود مقتاری کا اصول اٹھا ہوئی تھا سب نے مان لیا تھا حتیٰ کہ پاکستان کے لوگ بھی چپ ہو کے بڑھ گئے تھے چلتے ٹھیک ہے تو مقامی خود مقتاری حالانکہ وہ قطعی مختلف تھی یو این او کے قراردادوں سے اور خود مشرف صاحب نے کہا تھا کہ آئیے ہم کچھ دیر کے لیے یہ قرارداد دیں ایک طرف رکھ دیں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بھول جائیں کہا تھا ایک طرف رکھ دیں سائیڈ میں راستے سے اٹھا دیں جیسے کوئی وہ رکاوٹ ہو وہ بھی ہوا پھر شملہ بھی ہوا اور بہت سے چیزیں ہوئیں لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کا وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ ہندوستان مسئلہ سمجھتا نہیں ہے ہندوستان کہتا ہے مسئلہ دراصل ہی ہے کہ پاکستان آزاد کشپیر پہ قابضہ اور قبضہ چھوڑ دیں تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ بات آگے بڑھنے بات آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتحال ابھی پہلے تھی یہ بالکل ایک ڈیڈ لاک ہوا تھا ابھی یہ ہمارے جو تعلقات ہیں انڈیا سے یہ میرے خیال ہے پچھلے چالیس پچاس سال میں سب سے کم لیول پہ چلے گئے تھے اتنے طویل عرصے تھا کہ ایک دوسرے کے یعنی ہائی کمیشنر بھی ہم نے انڈیا بھی ہائی کمیشنر یہاں پر نہیں ہے کافی عرصے سے ایسا نہیں ہوا ہے حالانکہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہمارے ہیں لیکن ہائی کمیشنر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ باچی جب ہو رہی ہے اس میں ایک چیز اب ضرور ہوئی ہے کہ انڈیا ابھی تک کسی بھی تھرڈ پارٹی ویڈییشن کی مخالفت کرتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہمارا معاملہ ہے ہم دیکھیں گے اس کو ہم کسی تھرڈ پارٹی کو تیسری پارٹی کے ساتھ اس میں سالیسی کرنے کی جازت نہیں دیں گے اور اگر یہ سالیسی ہو رہی ہے تو یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے کہ بھارت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جی مل بیٹھ کر بات کرو ٹھیک ہے تو یہ بات تو آگے بڑھے گی اور کہ نتیجہ کیا نگلے گا ہو سکتا ہے کہ وہ ہائی کمیشنرز یہاں آ جائیں تعلقات کچھ بہتر ہو جائیں ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو ٹریڈ بند تھا اس کو کھولا جائے جو کہ میرے خیال میں کھول دینا چاہیے کیوں کہیں نہ کہیں سے بات آگے بڑھنی چاہیے مطلب یہ پوزیشن کہ جی ہم کسی طرح بھی ہم بات نہیں کریں گے اس پوزیشن پہ ہم ستر سال سے کڑے ہوئے ہمیں اب ایک ڈراسٹک یعنی بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے دیکھیں نہ انڈیا پاکستان کے کشمیر پہ قبضہ کر سکتا ہے نہ ہم وہاں جا کے ان کے کشمیر پہ قبضہ کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہوتے تو ابھی تک ہم نے کر لیا ہوتا یہ بات حقیقت ہے ٹھیک ہے تو اب جو صورتحال ہے بات کہاں سے شروع ہوگی بات ہونی چاہیے جو مشرف کے دور میں جو چیزیں کی گئی تھی دوہزار تین میں اور دوہزار سات میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں بات کافی آگے بڑھ گئی تھی خاص طور پر جو دوہزار سات میں ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ جی سوفٹ بارڈر کھول دی جائے ٹریڈ ہونڈ شروع کر دیا آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا یہ زیادہ پوزیٹیف ڈیویلپمنٹ تھی لیکن اس میں جو رکاوٹ ہے سب سے بڑی وہ دونوں داخلی بھی رہی ہیں اور خارجی بھی رہی ہیں داخلی تو یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی حالت بہتر کرنے جاتی ہے تو جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے وہ مخالفت کرتی ہے اس وقت کانگریس چاہ رہی تھی منموہم سنگھ وزیراعظم تھے دوہزار ساتھ میں بی جے پی نے پوری مخالفت کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے آپ نے بیج دیا یہ کیا پریشر ڈالا پاکستان میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بنظیر بھٹو تھی سار کانفرنس ہوئی اس پہ جماعت اسلامی اور سب نکل آئے نہیں کرنے دیں گے نواز شریف نے کوشش کی اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی تو یہ ہوتا رہا ہے اب جب تک کہ حل کیسے نکلے گا جب تک کہ تمام پارٹیز یہ ریالائز نہیں کریں گی کہ جی اس مسئلہ کو آگے بڑھانا ہے اور آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان یہ کوشش کرے کہ ہم فورا کشمیر لے لیں اور انڈیا کوشش کرے کہ وہ ہمارا کشمیر لے لیں یہ ممکن نہیں ہے ہمیں کسی حقیقت پسندانہ سلوشن یا حل کی طرف جانا پڑے گا اور حقیقت پسندانہ سلوشن وہی ہے جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں میں مشرف صاحب کا ویسے مخالف ہو سکتا ہوں لیکن اس وقت جو قدم اٹھایا گیا تھا وہ بڑا پوزیٹیف تھا ہمیں بات مہیں سے شروع کرنے پڑے گی اپنے بائی لیٹرل تعلقات کو نارملائز کرنا پڑے گا اور خارجی طور پر جو فیکٹر یہاں پر آ رہا ہے نا دیکھیں امریکہ، سعودی عرب، یو اے ای یہ تین بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ امریکہ ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای دونوں امریکہ کی لائن پر چلتے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای دونوں کے تعلقات انڈیا سے بہتر ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ کشمیر پر کھل کر نہیں دیا جو بائیڈن صاحب یہ چاہتے ہیں چونکہ افغانستان سے ان کو فوجیں نکال لی ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای یو اے ای زیادہ آگے ہیں کہ مل کر کم از کم تعلقات کو تھنڈا کیا جائیں ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کی اس سمیں راتوں کی نیندوڑی پڑی ہے چاروں طرف سے گھر چکا ہے پاکستان اب پاکستان کو یہ سمجھ نہیں آرہے کس طریقے سے دیش کے حالہ صدھارے جائیں ایک طرف تو بھکمری اور ایک طرف کرونا وارس کا آتنگ جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹانگیں کام چکی ہیں اب وہ چاہتے ہیں کسی بھی مددے پر بھارت سے بات کر لی جائے جس کی وجہ سے ان کا ٹریڈ کھل جائے اور ساتھی ساتھ چائنا کی طرف سے جو بھیک مل رہی تھی وہ بھی پاکستان کو ملنی بند ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی اسلامی ملک پاکستان کے دوستیں انہوں نے بھی کنی کاٹ لیا پاکستان کا رویہ دیکھیں اب پاکستان چاروں طرف سے گھڑ چکا ہے اب اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے آتنگواد کو چھوڑ کے سیدھے راستے پہ اور صحیح طریقے سے باچیت کرے اور سارے ویوادوں کو سلجھے اور اپنے اندر جو بھی کمیاں ہیں اسے دور کرے کیونکہ آپ تو بلیک لیسٹ ہونے کا بھی خطرہ پاکستان کے اوپر اچھے طریقے سے منٹ رہا رہا ہے کیونکہ جس تحساب سے پاکستان نے آتنگواد فیلائے پوری دنیا کے اندر ایک نہ ایک دن ان کا گھڑا تو بڑھنا ہی تھا پاپ کا وہ بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی گردن ٹائٹ ہوتی جاری ہے اپسانس لینے میں بھی دکت آ رہی ہے اور اب انہیں پتا چل رہا ہے کہ جو ہم نے بیج بھوئے تھے دنیا کو تنکر نکلے وہ آج بیج انہیں کے گھر میں فوٹ رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کبھی کسی کے لیے گھڑھ نہیں کھوڑنا چاہے جس کی وجہ سے دوسروں کو دکت ہو ایک نہ ایک دن اسی گھڑھے میں آکے خود کو گرنا پڑتا ہے دھنیواد